سمجھا آئی پی ایس بن گیا نا تو پہلا لیٹر جو سائن کرو مت تیری سسپنسن کا ہوا یہ بات یاد رکھنا گریب پروار میں پیدا ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ کئی گریب ٹیلنڈیٹ بچے پیسوں کے آبھاؤ میں آئی ٹی کی پرویس پرچھا پاس نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ کوچنگ کلاس کو چکانے کی فیس ان کے پاس نہیں ہوتی ہے سادنوں کا آبھاؤ بھی ہے آنند کمان نے سپر تھرٹی کے نام سٹوشن میں کمجور اردھ کے چھاتروں کو نیسلک پڑھانا شروع کر دیا ہے ان کی ہر سمجھ شال کی دیکھتے ہی دیکھتے ان کے دوارہ پڑھائے گئے کئی چھاتروں کا سیلکشن آئی ٹی کے لیے ہو گیا ہے اور انہیں پرشدی ملنے لگی کیا فلم آنند کے جیون کے سنگھرز اور ان کے سپر تھرٹی سنستان کی ستھاپنا کے لیے آئی چنوٹیوں کو درساتی ہے یا ایک موٹیویشنل سٹوری ہے جس میں ایک آدمی بنچت چھاتروں کی جیون میں فرق پیدا کرتا ہے فلم کو بکاس بہن نے ڈائرٹ کیا تھا جسے باکس آفیس پر سفلتا ملی اور فلم ہندی باسا میں ایک سوڑتالیس کروڑ کما کر باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی ہے نمبر چار پر جو فلم آتی ہے اس کا نام ہے ایم ایس دھونی دہ انٹول سٹوری فلم میں لیڈ ایکٹر بتو سوسان سنگھ راجپوت ہیں فلم کی کہانی ان کی کرکٹ لائف سے جوڑی سمجھیاں سے گھری ہے اٹیٹی کی سرکاری نوکری کر رہے دھونی ابھی بھی کرکٹ سے دور نہیں ہو پا رہے تھے ایک دن بھائی سب چھوڑ کر ٹرین میں نکل جاتے ہیں فلم کی سٹار کاسٹ میں کیارا اڈوانی اور دسا پارٹنی ہیں سوسان سنگھ راجپوت کی ساندھار ایکٹنگ سے اوڈینس بہت خوشتی فلم کو نیرش پانڈے نے ڈائرٹ کیا ہے تو وہیں فلم نے ہندی بھاسا میں 134 کروڑ کا کلیکشن کر کے ہٹ ثابت ہوئی ہے وہیں نمبر تین فلم کی بات کریں تو بھاگ ملکہ بھاگ ہے فران اکتر کی ایکٹنگ اس فلم میں بہت ساندھار ہے فلائنسک ملکہ سنگھ کی کہانی پر بنی یہ فلم ایک بہترین فلم ہے جس سے فران اکتر نے کئی مہنوں تک ٹریننگ کی راکیس مہرا کی ڈائریکشن سے بنی فلم بوکس آفیس پر بھی سپر ایٹ ثابت ہوئی تھی ملکہ سنگھ کے پورے جیون کال کو اس فلم میں بڑے اچھے طریقے سے دکھایا گیا ہے فلم نے اس سے میں ایک سنو کروڑ کا ساندھار کلیکشن کیا تھا نمبر دو فلم کی بات کریں تو یہ ایک میری قوم کی لائف پر بیسٹ بیسٹ پر بنی فلم ہے جس میں پرینکہ چوپڑا نے لیڈ ایکٹرس بطور کام کیا ہے فلم کی کہانی ہے جس میں میری قوم کو بچپن میں ایک باکسنگ گلپس ملتا ہے جسے لے کر وہ گھر آ جاتی ہیں میری قوم جسے جیسے بڑی ہوتی ہیں اس کا گصہ اور باکسنگ کے پرتی جنون بھی بڑھتا جاتا ہے فلم امنگ کمار دورہ ڈائریکٹ کی گئی ہے جس نے ہندی بھاسا میں چھپن پرڑ کا کلیکشن کیا اور باکس آفیس پر فلم ہٹ ثابت ہوئی نمبر ایک فلم کی بات کریں تو یہاں ایک سال دوزار تیس کی بیسٹ فلم ہے جس کا نام ہے ٹوائلت فیل یہاں ایک منوچ کمار کے جیون پر بنی فلم ہے جس میں وہ کس طرح سے اپنے گاؤں سے باہر نکل کر دیلی جاتے ہیں اور بے کس پرکار رہتے ہیں کام کرتے کرتے آئی ایس کی پڑھائی کرنا اور کتنی سماسچانوں کو دیکھنا پڑتا ہے کو درشاتی ہے فلم کا بجٹ کیبل بیس کروڑ ہے جس میں فلم نے ہندی بھاسا میں پچپن کروڑ کا بہترین کلیکشن کیا ہے وہیں بیدو بنو چوبڑا نے فلم کو ڈائرٹ کیا ہے بکرانت میسی کی ایکٹنگ آڈینس کو بہت پسند آئی ہے تو فلم کی ایکٹریس میدہ سنکر بھی آڈینس کو پسند آئی ہے دوستو آپ نے کس فلم کو دیکھا ہے وہیں ان پانچوں فلموں میں بیسٹ فلم کونسی لگی ہے نیچے کمنٹ شنکشن میں لکھ کر جرور بتائیں ملتے ہیں اب آپ کو ایک اور نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ چھے ہن